اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک آج ہم بنائیں گے فش اور میں اس کو مرینیٹ کروں گی اور اسے ہم فرائی کریں گے پیور لہولی سٹائل میں سول لیٹس میکٹ اس کے لیے جو میں نے فش لیا ہے اس کو میں نے واش کر لیا اور درائی کر لیا ہے اس میں جنجر ہے گارلک ہے گرین چیلز ہے اور اس میں سوکھی میتھی ہے اجوائن ہے اس کی دسکرپشن باکس میں آپ کو پوری ریسپی منشن کر دوں گی یہ ہوم میڈ ہے آپ چاہیں تو بزار کی بھی لے سکتے ہیں اور اجوائن کو میں نے واش کیا تھا واش کرنے کے لیے میں نے اس کو پانی میں ڈپ کیا اور اس کو سٹینر سے اوپر اوپر سے اٹھا لیا کیونکہ اس میں تھوڑی سی ریت ہوتی ہے تو آپ اسے اس طرح سے واش کر کے پھر یوز کریں سالٹ ہے ریچیریز پاوڈر ہے زیرہ پاوڈر ہے سوکھا دھنیا ہے اور اس میں چاند سال ہے اس میں وینگر ہے ون ٹی بلزمون اور ون ٹی بلزمون اس میں لیمن جوز ہے تو اب ہم اس کی مینلیشن تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کنٹینر لے لیا ہے کنٹینر میں میں سارا کچھ ڈال دوں گی ساری سپائسز بھی جنجر گارلک سوکی بھی میتھی سب کچھ ایڈ کر دیں گے جسٹ ہم اسے بلینڈ کریں گے بہت سمپل اس کا طریقہ ہے لیکن چھوٹ چھوٹی ٹپس ہیں آپ نے ان کو فولو کر رہے ہیں اور ایم شور آپ کی جو فش ہے بہت اچھی اور بہت منزگی بنے گی سب سے پہلے دو جو فش ہے ہمارے ہاں جب بزار سے آتی ہے تو اس کو بہت سارا سال بزار سے ہی لگا ہوتا ہے اور وہ اس کو نمک کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دو گھنٹے کے بعد اس کو واش کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی فش بزار سے نمک لگی بھی نہیں آئی تو سب سے پہلے آپ اس کو نمک لگائیں گے تین سے چار چمچ اور اس کو ریسٹیں گے دو گھنٹے کی اور پھر آپ اسے واش کریں گے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کرنا ہے اس کو باسکٹ میں رکھیں جب اس کا پانی سارا ڈرین ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو مسالہ لگائیں گے تو مسالہ بہت اچھا میرینیٹ ہوگا اور جب آپ اس کو پہلے سے ان نمک لگا کے چھوڑ دیں تو نمک اس میں ابزور ہو جاتا ہے جب ہم اس کا جو مسالہ تیار کریں گے اس میں نمک اپنا کم رکھیں گے نمک زیادہ ڈالیں گے تو نمک تیز بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ اب یہ جو فیش ہے اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد بھی میں اس کو سٹینر میں ہی رکھ کے سٹین کروں گی اور پھر ہم اس کو اوور نائٹ چھوڑیں گے اور پھر فرائے کریں گے اب میں نے کنٹینر میں جنجر گارلے سپائسز ساری لیمن جوز وینگر ڈال دیا اس میں ون فورتھ کپ پانی ڈالوں گی اور اسے بلینڈ کریں گے ون فورتھ کپ اس میں پانی ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کا تھک سا پیسٹ بنانا ہے پانی ڈالیں گے بس بلینڈ آسانی سے ہو جائے آپ چاہیں تو اب اسے بیسے بھی پی سکتے ہیں چٹو بٹے میں یا سل بٹے میں لیکن چھوڑی سی ایفر زیادہ ہوگی اور بلینڈر سے کر لیں تو جلدی سے کام ہو جائے گا اور یہ پیس بہت اچھی بہن جائے گی نیچے میں نے بڑا سا باول رکھیا پر سٹینر رکھیا اس لیے کہ جب آپ اسے مسالہ لگا کے رکھیں گے تو اس کا پانی پھر سے نکلے گا تو وہ پانی نکلنا ضروری ہے اسے مسالہ جو جب فرائی ہوگی تو بہت کرسپی اور اچھی فرائی ہوگی مسالہ آپ اسے اچھی طرح سے کوٹ کر دیں اور اس کو اسی طرح سیٹ کر دیں ساری مسالہ سٹینر میں سکین والا پارٹ نیچے ہیں اور اوپر سے میں نے اس کو اس طرح سے سیدھا سیدھا رکھا ہے آپ بھی اسی طرح اس کو سارا مسالہ لگا دیں اور میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں میری نیشن کے لیے کم سے کام آپ اس کو تین سے چار لندوں کے لیے میرینیٹ کریں اگر آپ کو جلدی بنانی ہے اور اگر آپ نے اس کو دی فروس کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو اور نائٹ کے لیے پہلے ریفریج ڈیٹر میں رکھیں تاکہ اس میں جو میری نیشن ہے مسالہ سارے اچھی طرح سے رچ جائیں میری نیشن اس کی اچھے سے ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ایٹ آئیٹ کنٹینر میں ڈال کر دی فروسٹ کریں ڈیو روز میں ریز روز کریں گے تو جب مسالے ہیں میں نے اس کی اچھے سے نہیں ہوگی اور اس میں برف بن جائے گی اور مسالہ جو اچھا نہیں لگ گا اب یہ میں نے اس کو تین سے چار گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیا تھا روم ٹیمپریچر پر ہی چھوڑا تھا کیونکہ میں اس کو فوراں فرائی کر رہی ہوں اور یہ آپ دیکھیں کہ نیچے اس کا کتنا سارا پانی جو ہے یہ نکل گیا ہے تقریب اربان کپ کے قریب پانی ہے یہ ہم ویسٹ کر دیں گے اور مچھل کو فرائی کریں گے میں نے دو کپ کے قریب گھی لے لیا اس کو میں نے شیلو پین میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے مسترڈ آئل میں بھی فریش کر سکتے ہیں مسترڈ آئل میں بھی فریش بہت مزی کی فرائی ہوتی ہے نیکس ٹیم ہم اس میں بھی فریش کریں گے گھی کو میں نے میڈیوم فلیم پر گرم کر لیا گرم اس وقت بہت زیادہ ہے لیکن میں نے فریش کر دیا ہے یہ سادہ آٹا ہے گندم کارٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں وہ ہے میں نے اس کو جسٹ اس کی ساری سائٹس پر کوٹ کر دیا ہے اور جو ایکسس تھا وہ میں نے جھاڑ دیا ہے اس کو میں نے اس میں پین میں رکھ دیا ہے آپ اس ٹپ کو فولو کریں تو اس سے آپ کی فش بہت کرسپی فرائی ہوگی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گا اسی میتھوڈ کو فولو کرتے ہوئے سارے فش کو آپ اس میں لیئر کر دیں پوری اس کی اور میڈیم تو لو فلیم پہ آپ اس کو فرائی کریں گے فائیو ٹو سکس مینٹس کے لیے میں اس کو ایک طرف سے فرائی کر لوں گی اور پھر میں اس کی جب ہلکا اچھا سا گولنگ کلر آ جائے گا پھر اس کی سائٹ چینج کروں گی چھوٹی چھوٹی اس کی جو ٹپس ہیں آپ نے ان کو ضرور فولو کرنا ہے آپ نے اس کا جو پانی ہے اچھے سے ڈرائے کرنے کے بعد ہی اس کو فرائی کرنا ہے جب آپ اس میں گھی میں ڈالیں گے تو بہت سے بابلز بنیں گے اور پانی چھوڑے گی مچھلی لیکن اس طریقے سے جب آپ مچھلی کو فرائی کریں گے تو بہت اچھی فرائی ہوگی جلدی فرائی ہوگی اور اندر سے اچھی طرح سے پکی وی اور ڈرائی ہوگی ایک طرف سے اس کا بہت اچھا گولنگ کلر آ گیا میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں اور مچھلی جو ہے یہ آٹا جو کوٹ کیا میں نے اس کے لئے سے بہت کرسپی بنیں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے میں دوسرے سائٹ سے بھی اس کو کوک کروں گی اور پھر میں اس کی سائٹ چینج کروں گی فیش کو جو ہے عموماً جو عملی کی چٹنی ہے اس کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے میں نے وہ بنائی ہوئی ہے لیکن میں نے اس کا آج آپ کو ریسپی نہیں دیا میں اس کی ریسپی نیکس ٹائم شیئر کروں گی اب میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا اس کا بہت پیارا کلر آ رہا ہے اور ہشمور تو بہت اچھی آ رہا ہے آپ کو میری آج کی جیسے بھی پسند دائیں گی اگر آئے تو آپ اس کو لائک کریں میری شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much for watching and thank you so much for subscribe میری چینل آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں be blessed be positive اللہ حافظ